یہ پیسل سیٹس جو ہیں اس میں اوپرے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ بیچ اس میں بلیک بلیک جو نظر آ رہے ہیں یہ وہی بیچ ہیں جو ہم شربت وغیرہ میں گولہ گنڈے میں اکثر جو ہے وہ ڈال کر پیتے ہیں جو کہ گرمیوں میں بہت ہمارے لئے مفید ہیتے ہیں سلام علیکم دوستو جناب ابی الحمدللہ اس وقت ہم مدینے میں ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں مدینے کی خجور مارکٹ وزٹ کرنے کے لئے جو ہے یہ بیسل سیٹس باپ چیز جسے کہا جاتا ہے کالے کالے جو بیج ہوتے ہیں شربت میں ڈالنے والے وہ کھا رہے ہیں مدینے کے مدینے کے پھول ہیں ماشاءاللہ اور ویل چیئر جو ہے یہ نہیں چھوڑیں گے بھائی ویل چیئر سے ان کو پتہ نہیں کیوں اتنی محبت ہے یہ گاڑی سمجھ کے چلاتے ہیں اس کو ہے نا ماشاءاللہ مدینے کی گلی ہے یہ جو ہے ہمارے آٹل کے پیچھے کی طرف کا جو ہے ایریا ہے جو ہم نے اب تک وزٹ نہیں کیا تھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اصل میں میری جو ہے یہ سوچ تھی کہ میں مدینے کی ہر ہر جگہ وزٹ کروں ہر وہ جگہ وزٹ کروں جو میں نے نہیں دیکھی یہاں سے جو ہے ماشاءاللہ مسید نبوی کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں اور سامنے جو ہے مسید کماما بھی نظر آ رہی ہے آج ہم جو ہے پیچھے کی طرف آئیں اور یہیں سے انشاءاللہ ہم خجور مارکٹ جائیں گے اور یہ اس طرف جو ہے کوئی میرے خیال سے یہاں کی جو حکومت ہے ان کا کوئی آفیس وغیرہ بناوا ہے یہ احمد عزا دیکھ کے چلنا بھائی گاڑیاں آ رہی ہیں یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ پل کروس کرنا ہے اس طرف جانا ہے لاسٹ میں مدینے کے پھولوں کو جو ہے دیکھنے کا چھونے کا چھومنے کا جو ہے بہت دل کر رہا ہے فرینڈز یہ جو ہے فلائے ٹریپ ہے ڈسپاؤزیبل اس میں جو ہے کوئی نہ کوئی چیز یا کوئی کیمیکل اس طرح کی کوئی چیز ہے اور یہ پورا ایک جو ہے پاؤچ بناوا ہے اس میں مکھیاں جو ہے وہ خود پا خود ہی آتی ہیں اور اس کے اندر پھنس جاتی ہیں یہ وہ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جن کے گھر پہ یا رومز میں یا کہیں پر بھی مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ یہ جو ہے ٹریپ لگا دیں اس کے اندر مکھیاں خود ہی جو ہے وہ جمع ہو جائیں گی اور آپ اسے آسانی سے ڈسپاؤز کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی بخیر الحمدللہ کیکو حالوکا انتا ہے طیب یہ بھئی احمد نے بس جو ہے ایک ہی جملہ سکھا ہوا ہے کئی فعالو کا یعنی کہ ہاو آریوں کیسے ہیں آپ یہ سب سے پوچھتے رہتے ہیں یہ احمد ادھا دیکھیں ایک ہی جملہ سکھا آپ نے اس کو کیا ضرورت ضرورت ہے اتنوں مشکوم برکی کھاک جو میں جو میں نے تھی ہم جو ہے ابھی مدینہ میں خجور مارکٹ پہنچ چکے ہیں ہندس ہم آگئے ہیں خجور مارکٹ میں یہاں سے خجور دیکھیں گے بٹے کھجور ہے یہ یہاں پہ ہر طرح کی کھجور ملے گی آپ کو یہ پیسٹ ہے کھجور کا ماجون ہلوہ بنا ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہر قسم کی کھجور ملتی ہے یہ مزدول کھجور ہے یہ کیا حساب ہے 45 ریال کلو یہ سکت والا ہے نا یہ 45 ریال کا جو ہے ایک کلو کھجور ملے گا ہمیں مزدول کے نام سے یہ کھجور ہے یہ بیٹا بتائیں کون سی کھجور ہے یہ تو خوشک ہو رہی ہے ہم ایک شاپ پر ہو رہا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی زبدرز کھجورے لگ رہی ہیں یہ کسی ہے یہ بیٹا مبروم ہے یہ یہ مبروم کیا حساب ہے کیا کلو ایک کیجی کتنا 35 ریال اس میں فریش مل جائے گی بلکل فریش ہے اس سے اچھی والی ہے اس سے اچھی نہیں ہے اچھا یہ کون سی کھجور ہے سکریہ سکریہ سگئی اور یہ مزدول اور یہ ہماری جو ہے اجوا کھجور ہے دیکھیں یہ انجیر ہے یہ بلکل فریش انجیر جو ہوتی ہے وہ ہے یہ سکریہ 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 بھائی جانے میں کھول کے دکھا رہے ہیں ایک نمبر فریش سکریہ 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 یہ کتنا ہے یہ 35 ریال پر کے جی یہ ٹھنڈا کیوں ہو رہا ہے فریش میں سے نکال کر رہا ہے فریش میں سے نکال کر رہا ہے سکریہ ہم خجور دیکھ رہے ہیں ہمیں مبروم خجور سمجھ آئیے یہ والی اور اس کے علاوہ ہمیں اجوا لینی ہے اور امبر لیں گے فرینڈز ماشیلہ بہت ہی بڑی یہ خجور مارگٹ ہے یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی خجور کی ورائٹیز مل جاتی ہیں فرینڈز الحمدللہ ہماری خجور کی خریداری ہو گئی ہے اور ہم مدینہ کی خجور مارکٹ سے خجور پرچیس کر کے لے کر آئیں الحمدللہ بہت اچھی کالٹی خجورہ میں مل گئی اب ہم اپنی اس ویڈیو کو فلال یہاں پر اینڈ کریں گے انچالا آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ